ایک درزی کے بیٹے کی سکول سے جلدی چھٹی ہو گئی تو اسے اپنے ساتھ اپنی دکان لے آیا بچہ پہلی بار باپ کی دکان آیا تھا تو اپنے باپ کو کام کرتے بہت غور سے دیکھ رہا تھا اسے دیکھا کہ جب ابو کسی کپڑے کو کینچی سے کاٹتے ہیں تو کاٹنے کے بعد وہ اس کینچی کو اپنے پاؤں کے نیچے دبا لیتے ہیں اور جب کپڑے کا سلنے کا کام ہوتا ہے سوئی سے تو سلنے کے بعد وہ سوئی کو اپنی ٹوپی میں لگا لیتے ہیں جب اس نے بہت بار ایسا ہوتے دیکھا تو اس سے رہا نہیں گیا اور اس نے اپنے باپ سے پوچھ ہی لیا کہ پاپا میں دیکھ رہا ہوں کہ جب آپ کسی کپڑے کو کاٹ رہے ہیں کینچی سے تو کاٹنے کے بعد اس کینچی کو آپ پیر کے نیچے دبا لیتے ہیں اور جب آپ کسی کپڑے کو جھوڑ رہے ہیں سوئی سے تو جھوڑنے کے بعد سوئی کو آپ اپنی ٹوپی میں لگا لیتے ہیں ایسا کیوں پاپا تو بڑا یہ خوبصورت جواب دیا اس باپ نے کہ بیٹا کہنچی کاٹنے کا کام کرتی ہے تو جو لوگ کاٹنے کا کام کرتے ہیں وہ ہمیشہ آپ کے پیر کے نیچے رہنے چاہیے اور جو لوگ جھوڑنے کا کام کرتے ہیں وہ ہمیشہ آپ کے سر کے اوپر ہونے چاہیے